بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پروگرام کا نام ہے کام بھی بلکل اسی طرح سے اس میں جو بزرگ حضرات ہیں ہمارے اس سے یہ مستفید ہو سکتے ہیں اس پروگرام کی طرح تو دوستو اس پروگرام کو میں تو بہت زیادہ پسند کر رہا ہوں باقی آپ کی اپنی رائے ہے اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگے تو آپ نے اپنی کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے تو دوستو یہ پروگرام وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے پچھلے سال دیانے دوہزار انیس میں سٹارٹ کیا گیا تھا لیکن بدقسمتی سے ملک میں کرونا وائرس وبا کے پھیلنے کی وجہ سے اس پروگرام کا جو کام ہے وہ تخیر کا شکار ہو گیا تو اب دوبارہ سے اس پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو اسے والے سے آج کی جو مکمل تفصیل ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک ضرور کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو چلتے ہیں آج کی جو بقیہ تفصیلی ویڈیو ہے آج کی جو انفارمیشن ہے اس کی جانب تو دوستو باہمد بزرگ پروگرام جو ہے یہ خاص طور پر بزرگ حضرات کے لیے ہے ایسے بزرگ حضرات جن کی عمر 65 سال ہے یا اس سے زیادہ ہے وہ اپنے آپ کو اس پروگرام کے تحت رجسٹر کروا سکتے ہیں اور حکومت کی جانب سے ہر تحصیل میں ایک فوکل پرسن کو تینات کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ بزرگ حضرات کی ریجسٹرشن کی جائے اور ریجسٹرشن کرنے کے بعد ان کو دو ہزار پہ مہنہ کے امداد سے جو ان کی جو امداد ہے وہ حاصل کر سکیں اور یہ جو امداد ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک بائیومیٹرک کارڈ متعرف کروایا جائے گا جو کہ ہر ایک بزرگ کو دیا جائے گا جس کے تحت وہ بینک میں جا کے اپنا جو تھام امپریشن ہے وہ لگا کے تو وہاں سے وہ دو ہزار پہ مہنہ کی حساب سے وصول کر سکیں گے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر کیسے کروانا ہے اگر آپ خود بزرگ ہیں آپ خود ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں یا آپ کے آس پاس کوئی بزرگ رہتا ہے آپ نے اپنے کو یا اس بزرگ کو کس طرح سے ریجسٹر کروانا ہے تاکہ وہ مہنہ طور پہ حکومت سے انداد اصل کر سکے تو دوستو آپ کی ہر تحصیل میں یعنی پنجاب کی ظلہ کی ہر تحصیل میں ایک سوشل ویلفئر آفیسر بیٹھتا ہے سرکاری طور پہ یہ ایک پوسٹ ہوتی ہے وہاں کا ایک جو تحصیل میں ایک آفیس ہوتا ہے وہاں پہ آپ جائیں گے وہاں پہ آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں گے ان کو اپنا نام درج کروائیں گے شناختی کار لے جا کے وہاں پہ آپ کی جو عمر ہے وہ وہ 65 سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے تو جس کو بھی آپ اپنے بزرگ شہری کو ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں یا آپ خود بزرگ ہیں اور آپ ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں تو سوشل ویلفئر آفیسر کا جو آفیس ہے ہر تحصیل میں ایک ہوتا ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنا نام ریجسٹر کروا سکتے ہیں میں آپ کو وہ مراصلہ بھی جاتے بتا دیتا ہوں جو حکومت پنجاب میکمہ سوشل ویلفئر اینڈ بیت المال کی جانب سے تمام ڈویجن کو پنجاب کی تمام ڈویجن کو ان بیس تاریخ کو بیس اکتوبر دو ادار بیس کو یہ مراصلہ جاری ہو چکا ہے جس پہ بہت تیزی کے ساتھ کام جاری ہے آپ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہر تحصیل میں پنجاب کی ہر تحصیل میں جو فوکل پرسن ہے وہ تینات کیے گئے ہیں لیکن ان کی ری ویلیڈیشن کے لیے کیونکہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے پروسس جو ہے وہ تخیر کا شکار ہوا تھا اس وجہ سے آپ جو پہلے سے فوکل پرسن کے نام دیئے گئے تھے محکمہ جات کو تو اس لیے اب دوبارہ سے اسی نام کو ری ویلیڈیشن کے لیے محکمہ جات کو لکھ دیا گیا ہے اس کا مطلب ری ویلیڈیشن کا یہی ہے کہ فرض کیا پہلے سے جو فوکل پرسن ایک تینات کیا گیا تھا اگر اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی پوسٹ جو ہے وہ خالی ہو جاتی ہے تو اس لیے اب جو محکمہ ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں پہ کوئی ایسا فوکل پرسن تحصیل میں کہیں پہ کوئی تبادلہ تو نہیں ہو گیا اس کا ٹرانسفر تو نہیں ہو گیا اس کے دیکھنے کے بعد اس کو متعلقہ جو فوکل پرسن ہوگا اس کو تمام اختیارات جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے اس کے بعد بزرگ لوگ جو ہیں وہ اپنی ارجسٹریشن اپنی تحصیل میں جا کے کروا سکیں گے موسیقی 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 جی دوستو تو میں نے آپ کو جو جس کی جو مکمل پنجاب کی جو لسٹ ہے کہ کون کون سے فوکل پرسن کس زلہ میں کس تحصیل میں تائنات ہیں وہ تمام کی تمام میں نے آپ کو شو کروا دی ہے آپ اپنا وہاں پہ اپنی تحصیل دھونڈے اپنا زلہ دھونڈے اور دھونڈنے کے بعد آپ اپنا متعلقہ جو فوکل پرسن ہے وہ دھونڈے ان کا کنٹیکٹ نمبر ان کا اڈریس وغیرہ جو ہیں وہاں پہ دیئے گئے ہیں تو آپ ان سے کنٹیکٹ کر کے اپنے آپ کو یا اپنے بزرگ کو کسی کو بھی یا اگر آپ بیل فیر کے طور پر کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کسی بزرگ کے ریجسٹریشن کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ متعلقہ جو سوشل ویل فیر آفیسر کا جو دفتر ہے ہر تحصیل میں ہوگا وہاں پہ جا کے اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو بتا ہوں کہ آپ کو میری طرف سے یہ چھوٹی سی انفارمیشن بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اثار کومنٹ کی شکر میں لازمی آپ دیا کریں اس سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا صرف یہ ہے کہ ہماری جو حفظہ افضائی ہے وہ ہو جاتی ہے کیونکہ ہم آپ کے لئے ٹائم نکال کے آپ کی انفارمیشن کے لئے جو انفارمیشن ہوتی ہے حقیقت پر مبنی جو ہوتی ہے وہ اس چینل کے توسط سے میں آپ کو پہنچا رہا ہوں اور دوسرا مقصد اس چینل بنانے کا یہ ہے کہ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اور آپ اپنے رولز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو جس طرح سے یہ آپ کا پیفا کے لئے آپ کی پرموشن کے لئے پیفا منڈیٹری ہے تو پیفا کے جو سبجیکٹ ہیں اس کی کوچنگ جس طرح سے سیول سرویس رولز ہیں آپ کے پیڈا ایکٹ ہے یا اس کے علاوہ آپ کے ٹی اے رولز ہیں آپ کے لیو رولز ہیں یا آپ کے پینشن رولز ہیں تو یہ تمام رولز کی جو کوچنگ ہے اس چینل کے توسط سے آپ تک وہ بھی پہنچا رہا ہوں اگر آپ نے مستفید ہونا ہے تو میرا چینل آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود جو بینل آئیکون ہے اس پہ بھی آپ لازمی پریس کریں تاکہ میری طرف سے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت آنی اور سب سے پہلے پہنچ سکے اور مجھے نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ